بیاریس پارٹیک انتخابی مہین کے طور پر محبوب نگر مستخیر کے بلدی حلقے 29 مدینہ وزجد میں ایک انتخابی جلسی عام کا احتمام کیا گیا جس میں بطور مہمان خصوصی امیدوار بیاریس حلقے پارلیمنٹ محبوب نگر مننے سری نواز ریڈی ڈاکٹر وی سری نواز گوڑ سابق وزیر امتیاز اساق سابق صدر ترنگانہ ماریٹی فائنانس کورپوریشن عبدالرہمان مزمیل سابق صدر زرعی مارکٹ کمیٹی خواجہ فیاض الدین انور پاشا محمد مقبول و دیگر نے شرکت کی اس جلسے عام کو مخاطب کرتے ہوئے مسکورہ بالا خائدین نے کہا کہ کانگریس پارٹی حضب سابق اس بار بھی اقتدار حاصل کرنے کے بعد عوام سے کیے گئے وعدوں کو فراموش کر دیا ہے اور اپنی چھے گیارنٹیوں میں سے ایک بھی گیارنٹی پر عملہ وری نہیں کی جبکہ بیارنٹی حکومت میں عوام کی فلح و بہبود و ترقیق کے لیے سبھی اقدامات کیے جا رہے تھے ان خائدین نے بیارنٹی امیدوات منہ سرینواز ریڈی کو بھاری اکثریہ سے کامیاب بنانے کے اپیل کی اس جلسے عام سے دیگر خائدین محمد محسین سیٹھ صدر ٹاؤن بیارنٹی حافظ عدریس سراجی محمد ازہر محمد میراج محمد نورولا خان محمد حامد حارن رشید سراج مارفانی محمد جھانگیر ابراہیم ابو جاوید بیک سید صدی خسین محمد مقصود سید کلیم اللہ حسینی خادر پاشا کے علاوہ خواتین و نوجوانوں کی کسی تعداد موجود تھی کیونکہ میری ماں اور میرے بہینوں سانے بیٹے ہیں جس طریقے سے کام کیا گیا ہے بی آر ایس حکومت میں وہ خابلے تاریخ ہے اور ناخابلے ہو اب میں ہی سمجھتا ہوں ہمارے کیسیہ صاحب کے جتنے سکیمز کو اسی سکیم کو دو ہلار کو تین ہزار تین ہزار کو پاتھ ہزار ایک گھر کو دو گھر ایک لاکھ کو دو لاکھ ایک لاکھ کو ایک دو لاکھ سونا یہ اچھ بولنے والے ہیں مگر اسپیشل نے کچھ بھی الگ ہٹ کے ایک سکیم بتاؤ دیکھیں گے اور آگے چل کے دیکھیں گے آپ لوگ میں یہ نہیں بولنا کہ گورنمنٹ تو خریفارم ہو گئی کرتے ہوں گے آگے بھی آگے بھی اور اچھا کرتے ہوں گے خیالک بات ہے لیکن جس طریقے سے بی آر ایس گورنمنٹ میں جس طرح سٹیٹ میں کام کیا ہے سیلنگانہ گورنمنٹ میں کام کیا ہے وہ خابلے مبالک بات ہے سورپریشن شیئرمن جناب ہندیہ عزی صاحب اور یہاں پر ہمارے ایریے کے جو خائد ہے جناب کلیم صاحب اچھا مسعود صاحب خالک صاحب اور خادر مشہ صاحب اور سب یہاں کے جو ایریے کے بڑے لوگ ہیں میں سب کو سلام عرض کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں میرا یہ کہنا ہے کہ آج ہم بی آر ایس پارٹی کو ووٹ کیوں ڈالنا ہے اور کانگریس کو کیوں نہیں ڈالنا ہے آپ لوگ سوچئے میں جو بات کہنے جا رہا ہوں وہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک سے متفق ہو لیکن میری بات پہ گورو فکر کیجئے آپ لوگ سب ایچوگیٹڈ ہے آپ لوگ سب تعلیم آفتہ ہے نوجوان بچے ہیں سب جنہیں سوچئے کہ آزادی سے لے کر آج تک کانگریس پارٹی چھپن سال حکومت میں رہی مسلمانوں کے لیے کیا کرے کئی دنگے ہوئے کئی فسادات ہوئے اس میں کتنے جنہیں شہید ہوئے ہمارے کئی مسلمان بہت ہی شہید ہو گئے سب یہ کانگریس کی دین ہے اور جب 2004 میں سچر کمیٹی کی ریپورٹ تعلی گئی تھی جسٹس سچر نے ریپورٹ دی تھی کہ مسلمانوں کی معاشی حالت بہت بہت خرام ہے اس کے ذمہ دار کون ہے کیا کانگریس پارٹیز کی ذمہ دار نہیں ہے آج جو بیچے پی پارٹی ہمارے کو جو ایشو بنا کے کانگریس والے چل رہے آج کیا ایشو چل رہا کہیں بھی جاگے بیٹے تو ذرا بازک سے ہم ہو رہے بھائی ذرا دیکھ کے چلو ذرا دیش کے حالت بہت نازک ہے ارے بھائی اتنے سال جب آپ گورنمنٹ میں تھے ڈیولپمنٹ پر آج پوچھو آگے کیا یہاں پہ کام کرے ہیں آپ سب کو یہاں پہ انویٹ کے آپ آنے آپ لوگ کو آنے کا بہت کوئی شکریہ آدھا کرتے ہوئے اور خادر پاشا صاحب اور جتی بھی نوجوان اس میٹنگ کو کامیاب کرنے کی کوشش کریں ان سب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں یہ پارلیمنٹ الیکشن ہے الیکشن میں ہر پارٹی آپ کے دروازے پہ اوٹ مانگنے کے لیے آتی ہے لیکن جب اوٹر کا فرض یہ بھی بنتا ہے کہ کون سی پارٹی آپ کے لیے کام کری آپ کس کو ووٹ دینا ہے وہ آپ کا اختیار ہے حکومتیں آتی ہے جاتی ہے لیکن حکومت میں غریب عوام کے لیے جو پارٹی کام کرتی ہے اوٹر کا حق بنتا ہے اسی پارٹی کو آپ مدد کریں جیسے کہ اسے پہلے بھی ہمارے رحمان سیٹ نے کہا کہ کانگریس نے ہمارے پر جو ہے چھپن سال حکومت کی ہمارے پر ہمیشہ کانگریس نے جو ہے مسلمانوں کے آنکھوں پر پٹی بن کے سیکلورزم کے نام پر اوٹ لیا لیکن آتی ہندوستان میں اگر مسلمان تعلیم سے محروم ہیں اگر مسلمان غربت ہے تو اس کی وجہ ہے کانگریس پارٹی کیونکہ بڑے لوگوں نے کہا تھا انٹیلیجر کہتے ہیں کہ اگر کسی خوم کو برباق کرنا ہے تو ان کو تعلیم سے دور رکھنا ہم کو تعلیم سے دور رکھنا کا کام کانگریس نہیں کیا کیونکہ پر ہندوستان میں چاہے وہ دلی کی سرکار ہو چاہے سٹیٹ میں سرکار ہو ہمیشہ کانگریس نے رول کیا جب کانگریس سرکار تھی سچار کمیٹی کی ریپورٹ اور رنگنات مشرا کی جب ریپورٹ بنائی گئی کہ ہندوستان میں غریب اور تعلیم کس میعار پہ اگر دیکھا گیا تو سچار کمیٹی کی ریپورٹ میں یہ پایا گیا کہ ہم جو ہے تعلیم کے میدان میں دلید بھائیوں سے نیچے ہیں کسے دلید بھائیوں سے نیچے ہیں تعلیم کے میدان میں تو سچار کمیٹی کی ریپورٹ بنانے کے بعد اس ریپورٹ کو دیکھے کانگریس پارٹی بازو میں رکھ دی تھیلنگانہ آنے کے بعد کیسی آر صاحب چیف پیلیشر بننے کے بعد جب استعمال شروع کرنے کا اگر موقع جب موقع ملا کیسی آر صاحب کو تو کیسی آر صاحب نے کیا کرا کہ اگر مسلمان کو اگر غربت سے دور کرنا ہے تو ان کے گھروں میں تعلیم دینا بول کے سب میں پہلے ایڈیوکیشن اتارے آپ کے بچوں کو پڑھانے کے لیے کھولے کیسی آر صاحب نے تھیلنگانہ میں کوئی مولانا کوئی تند ہے اور ماں بہنے بھی جانتی ہیں کہ یہ پارٹی چھ چار مہنوں میں اپنے چھ گارنٹیوں میں سے کسی بھی گارنٹی کو پر عمل آور ہی نہیں کیا صرف یہ لوگ ہتیلے میں جنت دکھا کر اختدار میں آئے ہیں اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیئے کہ پہلی مرتبہ پہلی مرتبہ ریاست تیلنگانا اور پہلی مرتبہ آندھا پردیش جب حکومت آندھا پردیش رہتی تھی یا تیلنگانا کی حکومت میں کھیسی صاحب رہتے تھے چیف مینیسٹر کی کیابنیٹ میں ضرور کوئی نہ ہم دس سال سے کام کرے تو دس سال کے بعد ہمارے کو تھوڑا دیکھو دس سال میں کیا ہو دیکھو اسے پہلے تیلنگان سے پہلے کیا ہو دیکھو یہ مہے پڑھگر میں پہنے 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 کے لئے بارہ تیرہ دن بجلی کب آتا جاتا نیمال آب آگا آگا آف ساؤ دن میں پہنے پہنے کرنٹ کا پہنے آگیا بجلی ابھی بجلی نہیں وہ جنریٹر ہے تین گھنٹے سے ہم لوگ پہنے تین گھا میں پہنے دن کارنٹ کارنٹ گئے بولے تو آف کارنٹ بولے دیکھو بولے بولے کائیسا مہے کاری کاری یہ مہے پہنے گر میں منٹی کم پڑ رہے بولے یہ بازو میں پانچ کلومیٹر بھی نہیں بیر اپی بازو میں 120 کارو سے 20 اکر میں چھے مائنٹ سکول چھے مائنٹ جونر کالیج ہم لوگ بنانے کے لیے ایک بلاک فرس پلور بھی ہو گیا ایک بچہ بچھی اس میں ایڈمیڈ کرے تو ایڈمیشن دے دیا تو فرس گلاس ڈگری پڑھ کے نو کر چھے گھر کو آنا بول وہ سنچ ہجوز بنایا بچ میں سلاح دال دیا وہ رو گیا سکول رو گیا سو سال میں کوئی رمجان افیشل کوئی کرا ہم کرے امام موزون کو تنکہ دیا ہم دیئے امام موزون کو گرہ بھی دیئے یہی مجھنے مجھنے دو ایک دیا کوئی امام موزون کو گھر دیا نابل کوئی نہیں سل چھے فنکہ دیا نابل کو نہیں سل چھے بکری میں ونفارد فر شکشن رمزان میں ونفارد فر شکشن لگا جاتے دس سال میں ایک گھڑوڑ بھی نہیں ہے ہمارا آورتا پکچر جا کے آسکتے مارکٹ کی جا ساکتے بارہ بھائیو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا ہندو مسلم کالسی پکچر جا پکچھ سب یہ گانھی گ Period رمزان بھائی Wir آسکتے جا آسکتے орон خاص ساکتے السؤال ساکتے مسلم سا ہ Horn سار موسیقی 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 وہ سپورٹ بجے بھی سپورٹ کر کے کانگریس کو جیت دیا ہے اب یہ پارلیمنٹ الیکشن میں کبھی کانگریس تو نیا تھے آپ جو ووٹس رہتے ہیں وہ بجے بھی سپورٹ کر رہا ہے آپ اچھے خائل سے سوچ لو ایک بار بھی آپ کا ووٹس پورا مسلم مسلمان کا ووٹا پورا بیارس کو سپورٹ کر کے چرا ہمارا سپورٹ کر کے سپورٹ کر دیو جو ووٹس ترے پھر لے شروعیٹنا جے اتنے ہیں جے اتیارے گانا تیسری نمبر پہ بارڈ پیپر پہ تیسری نمبر پہ منی سنوہ سالیں سب کار کا نشان ہے تیسری نمبر پہ بٹن دبائیے جے اتنے ہیں جے اتنے ہیں